السلام علیکم پاکیزہ کیچن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیریہ سے ہوں گے تو آج پھر آپ کے لئے لے کیا ہوں بہت ہی امدہ سی ریسپی اور انتہائی سستی ہے کیونکہ اس کے اندر ہم چکن بھی یوز نہیں کریں گے نہ ہی اس میں یوز ہوگا نہ ہی اس کی ہم کوئی دور ریڈی کریں گے تو یہ ہے بہت ہی یمی پیزا جو کہ کم خرچ میں ریڈی ہوگا اور اتنا مزہ دار ہوا کہ آپ کے بچے بار بار آپ سے فرمائش کریں گے کیسے بنا ہے یہ پیزا اس کے لئے آپ ویڈیو کو کریں گے فل وار چھوٹی سی ریویسٹ آپ لوگوں سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیزا بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو بریڈ کی ضرورت ہوگی تو آپ نے کسی بھی سائز کی بریڈ لے لیجئے اور اس کے جو ایجز ہیں ان تمام کو آپ نے کٹ کر لینا ہے چاروں طرف سے ایجز یوز نہیں کریں گے اس میں بھی تو دیکھیں میں نے چاروں بریڈ کے ایجز کٹ کر لیے اب آپ نے لینی ہے ایک پیزا پیل لے لیں کوئی بھی پیزا پلیٹ ہوتی ہے وہ یوز کر لیں اور اس میں آپ نے سلائسز کو اس طرح سے چاروں طرف سے بچھا دینا ہے یعنی جو ہماری پلیٹ ہے یہ چاروں طرف سے کور ہو جائے تو جہاں خالی جگہ آپ کو لگے وہاں پہ آپ نے دبل روٹی توڑ توڑ کے لگا دینا ہے اور اس کو مکمل کور آپ نے کرنا ہے تو میں پورا کور کر لیتی ہو اس کو تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو مکمل کور کر دیا ہے ہر طرف سے کور ہو گئی ہے تو اب ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے ٹومیٹو کیچپ تو اس میں ہم پیزا سوس بھی بلکل یوز نہیں کریں گے اور ٹومیٹو کیچپ سے اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا ٹومیٹو کیچپ تقریبا ہر گھر میں ہی موجود ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے ٹومیٹو کیچپ لے لیں یا چلی گارلک سوس لے لیں کوئی سا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ اس پہ ہم نے سپریٹ کر دیا اب آپ نے لینے ہے آلو اور آلو کے آپ نے اس طرح سے کٹ کرنا ہے چپسوں کی طرح اور اس کو تین بار پانی سے اچھی طرح واش کرنا ہے آدھا گھنٹہ پانی میں بھگو کے رکھیں اور اس کے بعد جس کا پانی ہے وہ آپ نے نکال دینا ہے اور اس کو ڈرائی کر لینا ہے تو دیکھیں آلو میں نے یہاں سے پانی نکال دیا ہے اس میں سے اب میں اس میں ڈالوں گی کون فلور تو یہاں پہ ٹو ٹیبلی سپون بھر کے میں اس میں کون فلور ڈال رہی ہوں کم لگے تو تھوڑا اور یوز کر لیجئے گا اور اس کو آپ نے لگا کے رکھنا ہے تقریباً دس منٹ تک اور دس منٹ کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے تو دیکھیں اس دس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہمارے بلکل خوشک ہو گئے ہیں اب آپ نے آئل گرم کرنا ہے اچھا سا اور اس میں یہ چپس ڈال دینا ہے تو ان کو ہم فرائی کر لیتے ہیں اتنا فرائی کرنا ہے کہ ان کا کلر چینج ہو جائے گولڈن براؤن ہو جائے تھوڑے کرسپی ہو جائے تو دیکھیں یہ فرائی ہو رہے ہیں یہاں پر بہت ایزی ہیں یہ فرائیز بچوں کو بہت پسند آتے ہیں بہت ہی ہیلدی پیزہ ہو گئی ہے کیونکہ اس کے اندر فرائیز موجود ہیں تو آپ کے بچے اگر کمزور ہیں سکھے ہوئے ہیں بلکل تو ان کو کھلائیے تو ان کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی اچھی ہو جائے گی تو دیکھیں یہ فرائیز ہمارے ریڈی ہیں ان کو نکال لیتے ہیں اب یہاں پر میں نے مکھن لے لیا ہے اس میں ڈالا ہے دو چمچے میدہ استعمال کریں گے اور میدے کو آپ نے بھوننا ہے اتنا فرائی کرنا ہے مکھن کے ساتھ کہ اس کا جو کچھاپن ہے وہ دور ہو جائے تو اس کو میں اچھی طرح سے بھول لیتی ہوں تو دیکھیں یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے چیز ایڈ کرنی ہے تو یہ موزریلا چیز ہے جس کی میں نے سلائس کٹ کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ ڈال کے آپ نے اس کے اندر دودھ ایڈ کرنا ہے تو دودھ آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور فلیم کو تھوڑا لو کر دیجئے گا ورنہ اس میں لمس مغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں تو دیکھیں میں نے اس کے اندر تقریباً ایک کب بھر کے دودھ ڈال دیا ہے اور دودھ ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے سارا مکس ہو جائے لمس وغیرہ ختم ہو جائے تو دیکھیں یہ اس میں سے لمس وغیرہ ختم ہو گئے ہیں اب اس میں میں ڈالوں گی نمک ون فور ٹی سپون اور کالی میرچ کا پاودر ہے یہ بھی ون فور ٹی سپون ہے تو دونوں چیزیں شامل کر کے ایک منٹ پکائیے اور اس کو اتار لیجئے تو یہ بالکل ریڈی ہو گیا اس ٹائم تو میں فلیم کو آف کر لیتی ہو اور اس کو ہم اتار لیتے ہیں اب ہم نے یہ جو فرائز ریڈی کیے تھے یہ ہم ڈالیں گے اس بریڈ کے اوپر اس طرح سے سارے میں آپ نے پھیلا دینا ہے ہر جگہ آپ کے فرائز جو ہے وہ اچھی طرح سے ہونے چاہیے لگے ہوئے تاکہ ہر بائٹ میں آپ کو مزا آ سکے اس کا تو یہ دیکھیں میں نے سارے میں پھیلا دیا اب ہم نے جو وائٹ ساوس ریڈی کی تھی یہ اس کے اوپر ڈالیں گے اور یہ بھی ہر طرف آپ نے ڈال لی ہے تاکہ فرائز جو ہے اچھی طریقے سے اس سے ایک تو فلیور بہت اچھا ہے گا بائنڈنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور اس کا بہت اچھا فلیور ہوتا ہے وائٹ ساوس کا دیکھیں میں نے اس کے پر ڈال دی وائٹ ساوس اب ہم ڈالیں گے موسریلہ چیز لے لیجئے اس کو اس طرح سے آپ نے گریٹ کر کے اس کے اوپر ڈال دینا ہے تو چاروں طرف سے ہر طرف سے یعنی کے راؤنڈ آپ نے اس کو کور کرنا ہے اور لاسٹ میں میں اس میں ڈالوں گی شملا میرچ تو اپشنال ہے بلکل اگر آپ چاہے تو ایڈ کر لی جئے گا ورنہ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں اور چیز ڈالنے سے پہلے آپ ڈال دی جئے گا اس کو اسے یہ جو ہے اچھی طریقے سے اس کے ساتھ بائنڈ ہو جاتی ہے تو میں نے لیکن انڈ میں اس کی ہے یہاں پر اب ہم ڈالیں گے کیچپ تھوڑا سا اس طریقے سے دیکھیں کیچپ ڈال دیں کتی پیاری لکا رہی ہے اس کی تو اب میں اس کو اون میں رکھ دوں گی تو یہاں پر میں نے سیلس کے اوپر اون کو گرم کر لیا ہے اب اس کو میں دس منٹ صرف بیک کروں گی کیونکہ اس میں ہمیں کچھ خاص پکانا نہیں ہے صرف میلٹ کرنا ہے چیز کو سب کچھ پکا ہوا ہے تو دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا زبردست سا پیزا بن کے ریڈی ہوا ہے اور بہت مزے کا لگ رہا ہے تو اس کو میں کٹ کر کے بھی آپ کو دکھا دوں گی یہ کھانے میں بھی انتہائی مزے دار ہے اپنے بچوں کو دیجئے خود کھائیے اور انجوائی کیجئے گھر میں پیزا بنا کر تو یہ دیکھ لیجئے میں اس کو کٹ کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اندر سے کتنا زبردست ہے یہ تو یا تھی میری آج کی ریسی پی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا میں ملوں گی نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ